جھمکا گرارے بریلے کے بازار میں بھارتی سینیما کی سریلی گائیکہ آشا بھونسلے جنہیں لطا منگیشکر کے بعد سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے مجھ کو ہوئی نہ خبر چوری چوری چھپ چھپ کر وہ مشہور گائیکہ جنہوں نے اب تک ہزار سے زیادہ فلموں میں بارہ ہزار سے زیادہ دلکش اور مدہوش کرنے والے گیت گائے ہیں شروع کی ملکہ جنہیں ایک ایک گیت پر کروڑوں لوگ چھومنے کو مجبور ہو جاتے ہیں آشا بھونسلے سنگیت کی دنیا کا وہ ستارہ جن کی روشنی سے سب سرابور ہے یہ وہی پلی بیک سنگر ہیں جن کے نام سب سے زیادہ گانے ریکورڈ کرنے کا ورلڈ ریکورڈ ہے موسیق اندسٹری میں انہوں نے جتنی انچائیا حاصل کی ریال لائف میں اتنی ہی پریشانیوں سے جھوچتی رہی پریشانیاں بھی ایسی جن کے بارے میں آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ آشا بھونسلے نے خوش سے دگنی عمر کے آشا آدمی سے شادی کی تھی جس نے ایک بار آشا جی کو جانوروں کی طرح پیٹا تھا اور پریگنٹ حالت میں گھر سے باہر نکال دیا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ آشا بھونسلے سے شادی نہ کرے اس کے لیے ان کی ماں نے آشا بھونسلے کو ایک دل دہلانے والی بات کہی تھی آپ یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ آشا بھونسلے اپنی بڑی بہن لٹا منگیشکر سے نہ تو بات کرتی تھی اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی گانا گاتی تھی یہاں تک کہ ایک بار تو انہوں نے لٹا جی پر ان کی ترقی سے جلنے کا آروب بھی لگا دیا تھا آخر ایسا کیا ہو گیا جو آشا بھونسلے کی بیٹی نے خود کو گولی مار کر ختم کر دیا تھا بتائیں گے آپ کو اور بھی بہت کچھ آپ دیکھتے رہیے یہ خاص ایپیسوڈ آشا بھونسلے کا جنم 8 ستمبر 1933 کو مہاراشتر کے سانگلی میں ہوا ان کے پتا دنانات منگیشکر ایک مشہور گائک اور نائک تھے ان کے سب سے بڑی بیٹی کا نام لٹا منگیشکر اس کے بعد مینہ آشا اوشا اور ہردینات تھا دنانات نے اپنی سبی بیٹیوں کو چھوٹی عمر سے ہی سنگیت کی تعلیم دینی شروع کر دی تھی آسا جب 9 سال کی ہوئی تو ان کے پتا کا نیدن ہو گیا تھا پتا کی موت کے بعد انہیں اپنے پریوار کے ساتھ کورا پرانا پڑا جہاں انہوں نے اپنی بڑی بہن لٹا منگیشکر کے ساتھ گائکی شروع کر دی سمیں بیٹتا گیا اور دھیرے دھیرے لٹا منگیشکر فیمس ہونے لگی تھی لیکن آشا ابھی بھی سٹرگل کر رہی تھی اسی دوران آشا نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا دراصل وہ اپنی بڑی بہن لٹا منگیشکر کے سیکیٹری گنپتراؤ بھونسلے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اس سمیں آشا کی عمر محض 16 سال تھی اور گنپتراؤ کی عمر ان سے دگنی ایسے میں لٹا جی سمیت ان کا پورا پریوار نہیں چاہتا تھا کہ آشا گنپتراؤ سے شادی کرے لیکن آشا نے پورے پریوار کی خلاف چاہ کر سیکیٹری سے شادی کر لی اس شادی کے بعد وہ اپنے پورے پریوار کو چھوڑ کر چلی گئی ان کی شادی سے لٹا منگیشکر اور آشا بھونسلے کے بیچ درار پیدا ہو گئی لیکن آشا کے بیٹے کے ہونے کے بعد منگیشکر پریوار نے انہیں پھر سے اپنا لیا چیزیں پہلے جیسے ہونے لگی تھی اور پریوار پھر سے ایک ساتھ آنے لگا تھا لیکن گنپتراؤ اپنی پتنی کے پریوار کے قریب ہونے کے پکش میں نہیں تھے خاص کر آشا کی بڑی بہن لٹا منگیشکر کے دراصل وہ لٹا جی کی لوگ پریتہ سے جلتے تھے بتایا جاتا ہے کہ گنپتراؤ ایک لالچی انسان تھے جو چاہتے تھے کہ آشا بھونسلے زیادہ سے زیادہ روپے کمائے انہوں نے پیسوں کے کھاتے تھی آشا جی سے شادی کی تھی گنپتراؤ سے آشا بھونسلے کو دو بچے ہوئے تیسری بار جب وہ پریگنٹ ہوئی تو کسی بات پر ان کی اپنے پتی سے انبن ہو گئی جس کے بعد ان کے پتی گنپتراؤ نے انہیں گھر سے بہار نکال دیا پریگنٹ آشا جی اپنے بچوں کے ساتھ پیہر آ گئی جس کے بعد شروع ہوا ان کے جیون کا ایک نیا اڈھائی یہاں آ کر انہوں نے اپنے کریر پر پھر سے فوکس کیا اور ایک کے بعد ایک کئی ہیٹ گھانے انڈسٹری کو دیے حالانکہ آشا جی واپس لوٹ چکی تھی لیکن لطا دیدی سے ان کا من مٹاؤ پوری طرح شانت نہیں ہوا تھا دونوں نے سال 1984 میں فلم اصف کے لیے آخری بار ایک ساتھ کوئی گیت گایا تھا تب سے اب تک انہوں نے ایک ساتھ کوئی گیت نہیں گایا ایک سمیں تھا جب دونوں بہنوں میں اتنا پیار تھا کہ لطا جی نے آشا کی وجہ سے سکول تک جانا چھوڑ دیا تھا اور ایک سمیں ایسا بھی آیا تھا جب بکول میڈیا ریپورٹ آشا بھونسلے نے لطا منگیشکر پر آروپ لگایا کہ وہ ان سے جلن رکھتی ہے اور ان کی ترقی سے خوش نہیں ہے حالانکہ لطا منگیشکر نے ان کے اس بیان پر کوئی بھی پرتکیریہ نہیں دی خیر سال 1957 میں فلم نیا دور آشا بھونسلے کے کریئر کا ٹرنک پوائنٹ ثابت ہوئی اس فلم میں لطا جی کے گانے مانگ کے ساتھ تمہارا سپر ہٹ رہا اسی فلم کے ایک اور گیت اڑے جب جب جلفے تیری میں بھی آشا جی کی کائکی کو خوب سراہا گیا اس کے بعد فلم تیسری منجل میں آشا بھونسلے نے آڈی برمن کے سنگیت میں آجا آجا میں ہوں پیار تیرا گانے کو اپنی آواز دی یہ گانا بھی سپر ہٹ رہا آجا آجا میں ہوں پیار تیرا ساٹھ اور ستر کے دشک میں آشا بھونسلے ہندی فلموں کی فیمس ایکٹرس ہیلن کی آواز سمجھی جاتی تھی آشا بھونسلے نے ہیلن کے لیے او حسینہ جلفو والی پیا تو اب تو آجا آو نا گلے لگاؤ نا اور یہ میرا دل یار کا دیوانا گیت گایا ہے یہ میرا دل یار کا دیوانا وہی فلم امراو جان سے آشا بھونسلے کے پرے سنگر اور پوپ سنگر کی چھوی سے باہر نکلی اور لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ ہر طرح کے گیت گانے میں شکشم ہے آشا نے فلم امراو جان میں دل چیچ کیا ہے اور ان آنکھوں کی مستی کے جیسی گزلے گا کر ہر کسی کو اپنا مرید بنا لیا ان آنکھوں کی مستی اس فلم کے لیے انہیں اپنے کریئر کا پہلا نیشنل آورڈ بھی ملا تھا اس کے علاوہ آشا کو بطور گائی کا آٹھ بار فلم فیر پورسکار مل چکا ہے انہیں سال دو ہزار ایک میں فلم جگت کا سروچ سمان دادا صاحب فال کے پورسکار سے سمانت کیا گیا تھا یہیں پر ان کی ملاقات آڈی برمن سے ہوئی آڈی برمن کو سبھی پیار سے پنچم دا بولاتے تھے آشا اور آڈی برمن نے مل کر ایک کے بعد ایک کئی سپر ہٹ گانے گائے اس دور میں آشا اور برمن کی جوڑی نے میوزک انڈسٹری میں ایک چھتر راج کیا جس سنگیت نے آشا اور برمن کی جوڑی کو شہرت دلائی اب وہی سنگیت انہیں قریب بھی لائچکا تھا ایک دن آڈی برمن نے آشا بھونسلے کے سامنے شادی کا پرستاو رکھا لیکن اتیت کی پریشانیا آشا جی کو یہ پرستاو سوکار کرنے نہیں دے رہی تھی آشا جی آڈی برمن سے چھ سال بڑی تھی پھر پہلے پتی سے آلگ ہونا اور تین بچوں کی ماں ہونا اس راہ کو اور بھی مشکل بنا رہا تھا آڈی برمن خود بھی تلاک شدہ تھے اور تو اور ان کی ماں بھی اس رشتے کے سخت خلاف تھی انہوں نے تو برمن کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جب تک میں جندہ ہوں یہ شادی نہیں ہو سکتی تم چاہو تو میری لاش پرٹ سے ہی آشا بھونسلے کو اس گھر میں لا سکتے ہو ماں کی یہ دل دہلا دینے والی بات سن کر پنچمدہ چپ چاپ وہاں سے چلے گئے تھے لیکن سمیں کے ساتھ انہوں نے سب کو راجی کر لیا اور اسی کے دشک میں آشا جی سے شادی کر لی آشا جی کی یہ دوسری شادی تھی جس میں آپ سے سمجھ پیار اور سممان کا رشتہ تھا ہولے ہولے سمیں بیٹنے لگا دونوں اپنے اس پیار بھری دنیا میں خوش تھے لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ سمیں تک ٹک نہیں سکی کچھ ہی سالوں میں دونوں کی بیچ الگاؤ ہونے لگا اور ایک سمیں ایسا آیا جب دونوں پھر سے الگ الگ رہنے لگے اس الگاؤ کے بیچ ہی برمن اس دنیا سے رکھ ست ہو گئے آشا جی کی زندگی کے توفان یہی نہیں رکے سال دوہزار بارہ میں ان کی زندگی میں ایک اور درد ناک پل آیا جب ان کی بیٹی ورشا نے گولی مار کر آتما ہتیا کر لی جس نے بھی یہ خبر سنی وہ حیران رہ گیا آشا جی کی تو حالت ہی خراب ہو گئی ان کی بیٹی نے ایسا کیوں کیا اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں تھی یہ وہ تیکھا درد تھا جس کا تیکھا پن صرف آسا جی ہی محسوس کر سکتی تھی اس طرح تمام ایشو آرام کے باوجود آشا بھونسلے کی زندگی رولر کوسٹر جھولے کی طرح اتا چڑاو سے لبریز رہی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کی پرسنل لائف کبھی اچھی نہیں تھی لیکن ہاں ان کی گائیکی کی داد دینے والے کروڑوں لوگ مل جائیں گے آپ کو آشا بھونسلے کا کونسا گز سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں